ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ابھی سبسکرائب کریں شہاجی نیٹورک اور ویل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے کیا جائے آہو علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ اللہ ایک ہے اسلام سچا مذہب ہے میں اللہ کا سچا رسول ہوں تو ماننے والوں نے مانا تھا اور نہ ماننے والوں نے انکار کر دیا تھا لیکن جب اسلام ترقی کرنے لگا اسلام بڑھنے لگا تو اسی مدینہ والے آقا نے اعلان کیا تھا سنو آج تک اسلام کے دامن میں آنے سے پہلے تم نے کیا کیا اس سے کوئی غرض نہیں آج کے بعد امیر اور غریب سب برابر ہیں کوئی امیر کسی غریب سے بردر نہیں ہے دونوں برابر ہیں کہ کسی بھی کالے کو یا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی بردری کوئی افضلیت حاصل نہیں ہے کالے اور گورے دونوں برابر ہیں اللہ کے حبیب نے کہا تھا اللہ کے حبیب نے کہا کالے اور گورے دونوں برابر ہیں امیر غریب دونوں برابر ہیں بادشاہ اور فقیر دونوں برابر ہیں لیکن آؤ ذرا قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں اے اللہ کی مقدس کتاب ذرا یہ تو بتا اللہ کے حبیب سرور کائنار صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب اسلام کا اعلان کرنے کے بعد کہا تھا امیر قریب سب برابر ہیں کالے اور گورے سب برابر ہیں بادشاہ اور فقیر برابر ہیں اے قرآن ذرا یہ تو بتا کہ جب مصطفیٰ جانِ رحمت نے برابری کا اعلان کر دیا تو کیا ایک بے بڑا ایک بڑا ہوا انسان ایک بے بڑا انسان کیا یہ دونوں بھی برابر ہو گئے ہیں اور جاہل برابر ہو گئے ہیں کیا حافظ اور جاہل برابر ہو گئے ہیں تو قرآن نے کہا تھا ہاں مصطفیٰ نے کہا ہے امیر اور گریب برابر ہیں برابر ہیں کالے اور گورے برابر ہیں برابر ہیں بادشاہ فقیر برابر ہیں برابر ہیں لیکن سنو لیکن ایک عالم دین ایک حافظ قرآن ایک جاہل کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے اللہ کی مقدس کتاب کو اپنے سینے میں جگہ دینے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے اس کے جو علم کی روشنی سے ناشنا ہے جس نے اپنے دل کو علم سے منور نہیں کیا ان کی شان آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ کل یہ تھے آج بھی یہی ہیں آج ان کا رتبہ الگ ہے آج ان کا مرتبہ الگ ہے آپ اگر سننا چاہتے ہیں مصطفیٰ کی حدیث سنیں اللہ دبارک و تعالیٰ کے حبیب کی حدیث سنیں مصطفیٰ جانے رحمت ارشاد فرماتے ہیں ان کا مرتبہ دیکھو یہ صرف تمہارے بیٹے ہیں یہ نہ سمجھنا آج یہ قوم کی پہچان ہے آج یہ قوم کے رہنماں ہیں آج یہ قوم کے رہبر ہیں کس اعتبار سے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اجتماعی طور پر گناہ کرتا ہے انسان جب اجتماعی طور پر گناہ کرتا ہے تو پروردگار عالم فرشتوں کو پھیج کر ان لوگوں پر عذاب نازل کر دیتا ہے عذاب نازل کر دیتا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک بستی میں گناہ عام ہو چکا تھا پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں جاؤ فلا بستی میں چلے جاؤ اور وہاں اتنے گناہکار ہیں اتنے خطاکار ہیں سیاہکار ہیں گناہوں کی گندگی میں آلودگی میں پورا اپنا وجود انہوں نے ملوث کر لیا ہے اے فرشتوں جاؤ اور ان پر عذاب نازل کر دو فرشتوں نے رب کا یہ پیغام سنا رب کا یہ حکم سنا فرشتے گروب بنا کر فرشتے جماعت کے ساتھ اس بستی میں اترے لیکن چیسے ہی فرشتوں نے اس بستی میں قدم رکھا پروردگارِ عالم کی طرف سے آواز آئی اے فرشتوں واپس پلٹاؤ اللہ اکبر ابھی گئے تھے قدم ہی رکھا تھا پروردگار نے کہا اے فرشتوں واپس آ جاؤ فرشتوں نے جب رب کا اعلان سنا رب کا حکم سنا کہ واپس آنے کا حکم میرے پروردگار نہ دیا ہے فرشتے فوراں واپس ہوئے لیکن واپس ہونے کے بعد پروردگارِ عالم کی پارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا زرا یہ تو بتا کہ جب بلانا تھا تو بھیجا کیوں تھا اور جب بھیج دیا تھا تو پھر بلایا کیوں تھا بھیجا اس لیے تھا تاکہ ہم اس بستی پر عذاب نازل کرتے ہیں بھیجا اس لیے تھا تاکہ ہم ان گناہکار لوگوں کو ان کی سزا دے دیں عذاب نازل کرتے ہیں اے مولا جب تُو نے اس بستی میں بھیج دیا تھا تو تُو نے ہمیں بلایا کیوں اور جب بلانا ہی تھا تو ہمیں بھیجا کیوں تھا تو پروردگارِ عالم کا جواب سنو کا ذریعہ ہے تمہاری رہبری کا ذریعہ ہے تمہارے لیے سرور ہے تمہارے لیے رہبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاءت فرمایا اے فرش تو میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ یہ لوگ گناہکار ہیں حتاکار ہیں سیاہکار ہیں میں نے چاہا کہ میں ان پر عذاب نازل کر دوں اور جب میں نے تمہیں حکم دیا اور جیسے ہی تم نے اُس بستی پر قدم رکھا تھا تم اُس بستی تک پہنچے تھے تو میں نے دیکھا کہ کچھ بچے اُس بستی میں قرآن عظیم کی تلاوت کر رہے ہیں اور جب میں نے انہیں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تم میری رحمت کو گوارہ نہیں کہ جس قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پر رہے ہو میں اُس پر عذاب نازل کر دوں یہ میری رحمت کو گوارہ نہیں نارے تکبیر نارے رسالت بیدانِ غوثِ آزم عظمتِ قرآنِ پاک کہ میں اُس بستی پر عذاب نازل کروں جس قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہو یہ میری رحمت کو گوارہ نہیں ہے میری رحمت کو گوارہ نہیں ہے فرشتوں کو بلا لیا گیا میں تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں آج تک یہ تمہارے بیٹے کیسے تھے تم جانتے ہو لیکن محتمیم صاحب نے اپنی پوری محنتیں کر کے محتمیم صاحب نے ان کے لیے اچھا انتظام کر کے محتمیم صاحب نے ان کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کر کے اچھے ادارے کا انتظام کر کے اور خاص طور پر اچھے استاز کا انتخاب کر کے اچھا استاز تعلیم کے لیے بہت ضروری ہے آج کاری کا لیبل تو سب کے سامنے لگا ہے چاہے قرآن کی کاف سے بھی واقف نہ ہو لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا کاری سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں یہ کاری تاہیر صاحب قبلہ یہ صرف نام کے کاری نہیں ہے اگر دل شاہے تو پیٹ کر ان کے لہجے میں قرآن کے انداز میں جاہو تو تردیل سے جاہو تو حدر سے جیسے مردی چاہے قرآن سن لو میرا دعویٰ ہے تم قرآن سنو گے اور صاحب قرآن کی یاد تمہیں آتی ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے کہ نہیں یہ انام کس بات کا ہے سلام کر لیں ماشاءاللہ یہ انام ہے تاکہ عمر میں بھی برکتیں ہوں اور گفتگو میں بھی برکتیں ہوں ہے نہیں حضرت اور ماشاءاللہ یہ یہ کہتے ہیں پاور ہاؤس جس سے چارلنگ ملتی ہے یہ پاور ہاؤس ہمارے قریب ہے سلسلہ شیریہ کا پاور ہاؤس ہے کہ نہیں اور جب ایسی ہستیاں محفل میں موجود ہوں ہم جیسے غلام بولتے تو ہیں لیکن سب اسی سلسلہ شیریہ کی سلسلہ شیریہ کے جو خانوادیں ہیں یہ سب انہی کی دعاوں کا نتیجہ ہے سبحان انہی کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ مجھ جیسا کم تر انسان بھی تم جیسے قابل لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہے اور اپنے نبی کی باتیں قرآن عظیم کی باتیں تمہیں بتا رہا ہے ہے کہ نہیں یہ صرف انہی لوگوں کا کرم ہے انہی کی دعاوں کا نتیجہ ہے یہ ہستیاں بیٹھی رہیں ان کا دیدار کرتے رہو اور قرآن کیا ہے یہ سمجھتے رہو آج انسان نے سمجھا ہے کہ میں نے اچھی بیٹن بنائی تو میں بہتر انسان سمجھتا ہے میں اچھی کار میں گھومتا ہوں تو میں بہتر انسان سمجھتا ہے میرا اچھا کاروبار ہے تو میں بہتر انسان سمجھتا ہے میرا لائف اسٹائل اچھا ہے تو میں بہتر لیکن یہ تمہاری دیفنیشن ہے تمہارے سمجھنے کا انداز ہے تمہارے سوچنے کا انداز ہے لیکن آؤ مدینے والے سے پوچھیں اے مدینے والے آقا آپ بتائیں کہ اچھے مکان میں رہنے والا بہتر ہے یا اچھی لگزری کار میں کھومنے والا بہتر ہے یا اچھے مکانات میں رہنے والا بہتر ہے یا اچھے کاروبار والا بہتر ہے تم مدینے سے کمبت خضرہ سے آواز آتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو یہ تمہارے نزدیک بہتر ہوں گے ہمارے نزدیک بہتر کیا ہے دنیا میں بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا ہو دوسروں کو سکھا ہے سکھایا سبحان اللہ سبحان اللہ بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا ہو اور دوسروں کو سکھایا ہو اب جتنے حفاظ بیٹھے ہیں یا جتنے استاذ اساتیزہ بیٹھے ہیں یہ انہوں نے خود قرآن سیکھا بھی ہے اور دوسروں کو سکھا بھی رہے ہیں اب قاری صاحب سے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں قاری صاحب قبلہ اپنی کم تنخواہ پر کبھی افسوس نہیں کرنا اور جتنے حفاظ ائمہ ہیں سب سے کہنا چاہتا ہوں اپنی کم تنخواہ پر کبھی افسوس نہیں کرنا ایک اونچی بیلڈنگ والے کو میں یا تم بہتر کہہ سکتے ہو ایک اچھی لائف اسٹائل والے کو کوئی دنیا دار بہتر کہہ دیتا ہے ایش و عشرت میں زندگی گزارنے والے کو میں اور تم بہتر کہتے ہو یہ میری اور تمہاری سوچ ہے لیکن اے علماء حفاظ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تمہیں بہتر کسی دنیا دار نے نہیں مدینہ کے تازدار نے کہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں بہتر کسی دنیا دار نے نہیں کہا دینے کے تازدار نے کہا ہے تو کبھی بھی اپنی مفلسی پر کبھی بھی اپنی مناداری پر کبھی بھی اپنی کم تنخواہ پر افسوس ظاہر نہ کرنا ایک دنیاوی اعتبار سے ایک بات بتا دوں جتنا بڑا پیسے والا اتنی ہی بڑی بیماری اس کے ساتھ تینشن میں رہتا ہے نا پیسہ ہے کیسے انویسٹ کرنا ہے کیسے بڑھانا ہے کس انداز میں آگے لے کر چلنا ہے ایک اس غریب سے پوچھو جو روز کماتا ہے اب اسے فکر ہی نہیں ہے کہ یہ پیسہ لگاؤں گا کہا جتنا کمایا تھا دن ہی میں جب گھر پر شام کو لوٹتا ہے تو وہ خرچ کر کے ہی لوٹتا ہے جتنا بڑا پیسے والا بڑی بڑی بیماریاں بھی ہونی کے اس سے میں آئی ہیں بڑی بیماریاں ہونی کو لگتی ہیں لیکن میرا دعویٰ ہے آپ سروے کر کر دیکھ لیں ایک عالم ایک حافظ ایک امام چاہے کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو کیسا بھی مفلس کیوں نہ ہو اللہ ماشاءاللہ نائنٹی نائن پرسینٹ یہ علماء حفاظ ایمہ ایسی ساری بیماریوں سے مہہوز رہتے ہیں جن کا علاج وہ خود نہ کرا سکے اللہ اللہ جی 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 یہ موجزہ قرآن نہیں ہے تو اور کیا ایسی بیماریوں سے ان کی حفاظت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے وسط سے زیادہ کسی کو کسی بات کا مکلب بنایا ہی نہیں ہے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظمت اتا فرمائی ہے قرآن عظیم کو سینے میں جگہ دی ہے وہ قرآن اگر آپ غور کریں کبھی قرآن عظیم پر اگر آپ غور کریں یہاں پڑھے لکھے سارے لوگ موجود ہیں اور میری نگاہیں وکیل صاحب کو بھی دیکھ رہی ہیں جو سامنے دیوار کی آن لے کر دیوار سے ٹکے ہوئے بیٹھے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تورید کس کا کلام ہے کس کا کلام ہے اللہ کا اللہ کا کلام ہے کہ نہیں تورید حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی اللہ کا کلام ہے انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی لیکن کلام کس کا ہے اللہ تبارک و تعالی زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی کس کا کلام ہے کس کا کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور قرآن کس کا کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اب ذرا یہ دیکھئے وکیل صاحب قبلہ کہ جب توریت اللہ کا کلام انجیل اللہ کا کلام زبور اللہ کا کلام اور قرآن بھی اللہ کا کلام تو کلام ہونے میں سب برابر ہے کیونکہ یہ چاروں کتابیں اللہ کا کلام ہے تو کبھی سوچ کر دیکھا کہ جب چاروں کتابیں اللہ ہی کا کلام ہیں تو قرآن ان چاروں میں ابزل کیوں ہے کلام تو چاروں اللہ کے ہیں اللہ کا کلام توریت بھی ہے اللہ کا کلام انجیل بھی ہے اللہ کا کلام زبور بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن بھی ہے لیکن ان چاروں میں قرآن ہی ابزل کیوں اس لیے کہ کلام تو چاروں اللہ ہی کے ہیں اگر متقلم کی طرف دیکھیں متقلم بات کرنے والا کلام کس کا ہے اگر اس کی طرف دیکھیں تو چاروں اللہ کے کلام اور جب چاروں اللہ کی کلام ہے تو چاروں کو برابر ہونا چاہیے چاروں اللہ ہی کے تو کلام ہے ایک بہت ہی امپورٹینٹ فون تھا جس کی وجہ سے میں نے نعرہ لگوایا ہے کیونکہ ابھی جب سے میں یہاں کرسی پر بیٹھا ہوں تب سے نکاح پڑھانے کے لیے بار بار فون آ رہا ہے اور میریج ہال میں دولہ کا انتظار کرنا بہت بڑی کرامت ہے انتظار کر لے تو یہ کرامت ہے کہ نعیمت پانچ منٹ میں وعدہ کر چکا ہوں پانچ منٹ میں میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ اس کے بعد جیسا بھی نازم صاحب کا حکم ہوگا قاری صاحب کا حکم ہوگا پرگرام چلتا رہے گا میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جب ساری کتابیں اللہ ہی کا کلام ہیں تو کلام ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں تو قرآن افضل کیوں ہے قرآن افضل کیوں ہے اب ایک نظر متقلم کی طرف سے ہٹائیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے دیکھئے توریت نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی حضرت دعود علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا میرے اور تمہارے آقا محمد الرسول اللہ پر تو پتہ لگا اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے سب برابر ہیں لیکن جب نظر مدینے والے کی طرف جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے چاروں کتابوں میں قرآن اس لئے افضل ہے اس لئے کہ وہ مدینے والے پر نازل کیا کہ وہ مدینے والے پر نازل کیا گیا ہے اللہ اکبر مدینے والے پر جو کتاب نازل ہو وہ سب سے افضل ہے سبحاناللہ اس لئے کہ مدینے والا سب سے افضل ہے اور علماء فرماتے ہیں ایک وجہ اور بھی ہے کیا اس لیے کہ جب پروردگار عالم نے توریت کو نازل کیا تو رب نے اس کی حفاظت کا ذمہ اسی قوم کے اوپر چھوڑ دیا جب انجیل کو نازل کیا تو اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ داری اسی قوم کو عطا کی اور جب زبور کو نازل کیا تو پروردگار عالم نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اسی قوم کے اوپر چھوڑی لیکن جب پروردگار عالم نے اپنی مقدس کتاب قرآن عظیم کو نازل کیا تو قوم پر اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی بلکہ رب کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ سِكْرَا وَإِنَّا نَعُلَعْبِ دُورْ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں بے شک بے شک بے شک سب چیزیں بدل سکتی ہیں قرآن نہیں بدل سکتا ہے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن زندہ باد صاحبِ قرآن پائندہ باد حفاظِ اہلِ سنت زندہ باد مدرسہ شیریہ زندہ باد محتمیم صاحب استاذِ محترم زندہ باد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یہ مدرسہ شیریہ کا گلشن یوں ہی مہدتا رہے اور پروتگارِ عالم نازم صاحب کی عمر میں